کہ کل کی ہار جیت ڈیو ٹی سی فائنل کے لیے کیا سنکیت کرتی نہیں دیکھیں سعید بھائی اگر بھارت اس ٹیسٹ میچ کو نہیں ہارتا اور تب جیتے یا ڈراؤ ہو تو بھارت کوالیفائی کر جاتا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ فائنل میں اور اسٹریڈیاں آلڈی پہنچ گئے حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ گیند اور بلے کی اس لڑائی میں جو پچز ہیں وہ گیند کی اتنی زیادہ فیور میں ہوتی ہے کہ میچز ڈراؤ تو ہو ہی نہیں سکتے ہار اور جیت ہوتی ہے اور وہ جیت ہی تھی وہ تو ان دور میں اس طرح راہول دلوڈ کی بات سنی کہ ایک سو نو آل اوٹ ہو گیا تو آپ ریکاوری نہیں کر پائے بھارت نے گیمبل لیا ہے انہوں نے اس طرح کے پچز بنائی ہے جس کو ہم کرکٹ کی بہتر میں گڑے کہتے تھے پہلے دو ٹیسٹ میچ تو نکل گئے لیکن پشتی وکٹ زیادہ خراب تھی اور ہوا کہ آپ گڑے میں گر گئے لیکن یہاں پر جو راہول مجھے بتا رہے تھے اور آپ کو وہ بتائیں گے بھی وکٹ تھوڑی بہتر بتائی جا رہی ہے حالانکہ یہ وہاں پر مارچ کا مہینہ ہے ایمدہ باد میں بہت گر بھی پڑے گی اب آپ وکٹ کو کیسے بناتے ہیں آپ کتنا پانی دیتے ہیں میچ سے پہلے کتنا رول کرتے ہیں میچ سے پہلے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بہتر وکٹ ہوگی لیکن ہوگی ڈرائی تو آپ شاید ایک دو دن آپ کو اچھی بیٹنگ دیکھنے کو ملے اگر یہ بیٹنگ اچھی کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ سپینڈرز کا رول ہو جائے گا تو اس لحاظ سے ٹیسٹ میچ ایمپورٹنٹ ہے سیریز جو ہے وہ سٹیک پہ ہے سٹیون سمیت وہاں پہ کپتان بنے ہیں جو عجل کے رہانے بنے تھے جب وراد واپس آگے تھے چھتی ساروڑ کے بعد تو وہی چکر دوبارہ نہ ہو جائے جہاں تا ہم ڈپلومسی کی بات کر رہے تھے میں آپ کو بتاؤں کی ہوتا کیا ہے سید بھائی تو اس پر کرکٹرز ہیں اور مکھل اور میں کیونکہ کل اہند آباد میں ہی تھے اسی ہوتیل میں تھے ہم رکے ہوئے جہاں پر ٹیمیں دونوں رکی ہوئی تھی بھارت کی ٹیم ہم نے وہاں پر اتنی سرکشہ ہے کہ کبھی کبھی نہ آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں آپ مومنٹ جو ہے آپ کے لیے بڑا ہو جاتا ہے 1987 کی میں آپ کو باپتہ آتا ہوں جب زیاہ لحق آئے تھے انڈیا انیکسپیکٹڈ اناناؤنسٹ آئے وہ جہپور ٹیسٹ میچ دیکھنے گئے سلد آسکر میچ کی پہلی گین پر آؤٹ ہو گئے عمران خان کے ہاتھوں اچھا اس کے بعد 2005 میں مشرف آئے جب انہوں نے منمون سنگھ جی کے ساتھ ڈلی کا ونڈے میچ دیکھا وہ میچ بھی انڈیا ہار گیا لیکن سیمی فائنل جو ورڈ کپ کا تھا 2011 جہاں پر دونوں ملکوں کے پردان منتری تھے وہ انڈیا نے میچ جیتا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ مومنٹ بہت بڑا ہے ہمیں کیا ہوتا ہے نا کہ باہر سے اندازہ نہیں ہوتا لیکن کرکٹرز کے لیے اے تو کرکٹ کا مومنٹ بہت بڑا ہے دوسرا جب آپ صبح آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یار سوا لاکھ لوگ میدان میں اور دونوں ملکوں کے پردان منتری ہیں تو کبھی کبھی وہ مومنٹ آپ پر حاوی ہو جاتا ہے تو جب یہ میچ شروع ہوگا اس کے بعد سارا دھیان کرکٹ پہ ہوگا اور کھلاری دونوں یہ چاہیں گے دونوں ملکوں کے جو پہلا آدھا گھنٹہ ہے پہلے آدھے گھنٹے میں آپ جب تسپیٹ شروع ہوگا اسی میں گلتی کی گنجائش ہوتی ہے جو اس پہلے آدھے گھنٹے کو نکال گیا پھر وہ تسپیٹ نکال دے گا بہت امپورٹنٹ ہو بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ پریشر کھلاریوں پر کتنا زبردست ہوتا ہے نکل اور راحل سیپ گوپی ہم کرکٹ کی بات کریں اس میچ کی بات کریں آگے وٹسی کی بات کریں کل کے ہار جیت کی بات کریں اس سے پہلے بھارت آسٹریلیا کے دوپکشیہ سمبندھوں کو کل پردھان منتری میریندر مودی اور انتھنی آلبنیز کا اسٹریڈیم میں ہونا کرکٹ کے دوارہ کتنا بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے بلکل دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہم کہیں گے کیونکہ جو کرکٹ وہاں پہ کھیلی جا رہی ہے اور جو بینرز وہاں پہ لگائے گئے ہیں اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کی فرینڈشپ وٹ کرکٹ تو یہ کرکٹ کے ذریعے ایک دوستی کی بات ہے اور پچتر سال ہو رہا ہے تو ویسے میں جس طریقے سے کیونکہ ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں گے سٹیڈیم سٹیڈیم کے آس پاس کی علاقے میں ہر جگہ پر ائرپورٹ سے لے کر جہاں پر بھی آسٹریلیا کے پردان منتری جانے والے ہیں جس سڑک سے گزرنے والے ہر جگہ پر بڑے بڑے بیانرز لگائے گئے ہیں اور ہر بیانر میں یہ لکھا گیا ہے کہ پرینڈشپ تھرو کرکٹ تو یہ کہیں نہ کہیں ہم کہیں گے کہ دوستی کے دوستی جو ہے وہ کرکٹ کے ذریعے اور کرکٹ کے ذریعے دونوں ہی ملکوں کے جو رشتے ہیں اس کو زیادہ بہتر بنانے کی ایک جو کوشش ہم کہیں گے وہ بھی کی جائے گی کیونکہ کل پردان منتری اور آسٹریلیا کے پردان منتری ہے یہ دونوں کے بیچ میں جو ملاقات ہوگی وہ کرکٹ گراؤن پر ہوگی حالانکہ اس میں کہیں پر بھی جو باتچیت ہے جو دونوں ہی ملکوں کی پرائٹ کی باتچیت ہو یا اس طریقے کی باتچیت یہاں نہیں ہونے والی ہے وہ ساری باتچیت ڈلی اور ممبئی میں ہونے والی ہیں لیکن اس سے پہلے کھیل جو ہوگا وہ اپنے آپ میں کافی مہتوا پورنہ ہوگا جب دونوں ہی ملکوں کے پردان منتری سٹیڈیم میں ہوں گے اور جب یہ ایک دوستی کرکٹ کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی جائے گی